ملک نے پرستاؤ کا سمرتن کیا دیش کے لوگوں کے لیے مظلوموں کے لیے ہم ان کے ساتھ کھا رہے ہیں یہ پلٹے پلٹے سوال مجھے نہیں چاہیے زمینوں کا تحفظ مجھے چاہیے چاہیے آپ کس نظریہ سے مہراج کو دیکھ رہے ہیں مجھے وہ چیز نہیں معلوم لیکن مجھے زمین میرے زمین پر میرا حق ہونا چاہیے ہماری جہاں پر ہمارا حق ہونا چاہیے انہوں نے چپراسی تک ہورت کلاس کے ملازم تک انہوں نے بٹھا دیئے ہیں ہمارے یہاں کشمیر کے اندر ان لوگوں کو شر مانی چاہیے آج یہاں نارے بازی کر رہے ہیں اور یہ کل لائیں گے پھلانے کو یہاں کا چیف منسٹر بنائیں گے لوگوں کی عوقات کیا یہ تو جاہلوں کی جماعتیں بلکل کیوں نہیں اس میں زمینوں کا تاپڑ لی جنب باجپا نے پڑا ہی نہیں انپڑ اور جاہلوں کی جماعت ہے ریزولیشن میں کیا لیکن ہے ہندوستان سے الگ ہو جائے یہ بور میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو سمپل کہہ رہا ہوں میں اس ریزولیشن کے ساتھ ہوں زمینوں کا تاپز ہے نوکریوں کا تاپز ہے میرے جم جمہو کشمیر کا معاملہ ہے اور اس طرز پر جو بھی آدمی کھڑا ہوگا جمہو کشمیر کی بہتری ہو ملک کی بہتری ہو اس کے لیے ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے سوالوں کو الٹا مت گمائیے باجپاہیوں سے پوچھو کہ آپ کو منڈیٹ ملا ہے کام کرنے کے لیے ہنگامہ کے لیے نہیں آپ کو بھی سرکیاں پر ڈور نہیں ہے بڈورو لیکن اگر جمہو کشمیر کی بدحالی کو ختم کرنا ہے اور اس کو چلنا پڑے گا اور ان لوگوں سے سوال کرو ان جاہلوں کی جماعت کو کسی نے دارو بیچ کر یہاں پر منڈیٹ لے کر آیا ہے یہ دارو بیچے ہوئے ٹھیکے دار ہیں مافیا ہیں یہ لوگ اور وہاں پر بولیں گے ہنگامہ کریں گے ہنگامہ کرنے کی اجازت نہیں ہے پانچ سال لگے ہیں چھے سال لگے ہیں الیکشن ہوئے ہیں آج لوگوں کو امیدے ہیں اس ہاؤس سے اور یہ دھنگا فساد کرے گے نہیں وہ خود انٹی نیشن ان کو خود نہیں پتا ہم کون ہیں ان کو خود نہیں پتا ہے کہ ہم کون ہیں پوچھے گورنر سے دس سال اس نے کیا کیا دس سال کی سرکار ان کی رہی موڈی کی سرکار یہ تو جھوٹے ہیں انہوں نے کہا تھا الیکشن سے پہلے ہم سٹیٹ کا درجہ دیں گے واپس دیں گے پہلے سٹیٹ دیں گے اس کے بعد الیکشن کریں